اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ شراکت داری سے کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے تعاون پر یقین رکھنے والی تنظیم امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کرونا وائرس کے اس مشکل دور میں بغیر کسی رنگ نسل اور مذہب کے ضرورت مند افراد کی خدمت رمضان شریف میں خدمات کی لازوال مثال مایوسی کے اس دور میں امید سبحینو امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة اللہ اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المبین و ہوا ازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہ کا لدین حنیفہ فطرت اللہ اللہ فقر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون ناظرینِ گرامی قدر سلام علیکم اس وقت ہماری اس نشست کی گفتگو کا عنوان ہے فطرت اور میں نے اس حوالے سے سورہ مبارکہ روم کی تیسویں آئے وافی ہدایہ ہے جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہم نے فطرت پر بنی نوئے انسان کو خلق کیا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام دین فطرت ہے لیکن فطرت کے حوالے سے احباب کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں موجود ہیں ظاہر ہے یہ عنوان کسی قدر تفصیل کا تقاضہ کرتا ہے اور ہم شاید ایک نشست میں اس عنوان کا احاطہ نہ کر سکیں اس لیے دوسری نشست میں بھی فطرت ہی پر ہماری گزارشات جاری رہیں گے ناظرین محترم احباب یہ سمجھتے ہیں کہ فطرت اور دین یہ دو ایک ہی چیزے ہیں اور کسی حد تک یہ فکر درست بھی ہے لیکن ایک خیال اس کے ساتھ اور جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام وہی چاہتا ہے جو انسان چاہتے ہیں یعنی اسلام کا مقصود اور بنی نوع انسان کی خواہشات ایک ہی چیز ہے مجھے اس عمر سے اختلاف ہے اس لیے کہ اگر اسلام کا مقصود اور انسانوں کی خواہشات ایک ہی ہیں تو پھر اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو مشرف با اسلام ہو جانا چاہیے تھا اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کو انبیاء کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے تھے لیکن جب ہم تاریخ کی اور گردانی کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو مظالم کا نشانہ بنایا گیا انبیاء کو عذیتیں پہنچائی گئیں انبیاء پر سنگباری کی گئی کہیں ہمیں حضرت نوح علیہ السلام نظر آتے ہیں اور قوم ان کو پتھر مارتی ہے کہیں ہم کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جلوہ ہماری آنکھوں کو نظروں کو خیرہ کرتا ہے لیکن انسانوں کا ایک جمع غفیر ان کو آگ کے علاؤں میں ڈالتا ہے کہیں حضرت شویب علیہ السلام قوم کو پیغام حق دیتے ہیں اور قوم ان کی نافرمانی کرتی نظر آتی ہے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی گلیوں میں اس قدر تکالیف کا نشانہ بنتے ہیں کہ آپ کے نالین مبارک آپ کے پاک خون سے پر ہو جاتے ہیں اس سے جو عمر بیرے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصود کچھ اور تھا اور بنی نوع انسان کی خواہشات کچھ اور ہیں اہباب کہتے ہیں کہ ان میں توافق ہے میں کہتا ہوں نہیں ان میں تخالف ہے اس میں دو مختلف قوتیں ہیں اور یہ دو قوتیں ہی ہیں جو آپس میں ہمیشہ ہم کو متصادم نظر آتی ہیں حق اور باطل کے ٹکراؤ کی شکل میں علامہ اقبال نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی ڈاکٹر اقبالی کا کہنا تھا موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این تو قوت از حیات آیت بدید اگر اسلام وہی چاہتا ہے جو انسان چاہتے ہیں تو پھر نورِ الٰہی کے جراغ کو اتمام تک پہنچنے کے لیے اس مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑتا یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہم فطرت کی تعریف اور دیفنیشن غلط انداز سے سمجھے ہوئے ہیں آج کی نشست میں میں اسی تصور اور تاثر کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا جو فطرت کے حوالے سے عام طور پر پایا جاتا ہے دیکھئے فطرت کا ایک عمومی تصور یہ ہے مخلوق کی وہ حالت جس پر کاربند رہنے پر وہ مجبور ہے اور جس میں وہ تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی قرآن مجید سے ہم کو جو ہدایت ملتی ہے وہ یہ کہ لا تبدیل لسنت اللہ سنت الہی میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے فطرت کے لیے ایسا کوئی ارشاد موجود نہیں ہے پھر فطرت کیا ہے عزیزانِ گرامی آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات میں جب رب العالمین نے تخلیق کا آغاز کیا تو اس نے برگزیدہ ہستیوں کے بعد فرشتوں کو پیدا فرمایا فرشتے عبادت کرتے تھے رکو سجود قیام قعود ان کی زندگی تھی اور ان کی زندگی ہے ان کی اس عبادت میں نہ کہیں کسی قسم کی کمی یا نقص ہوتا ہے نہ ہی ان کی عبادت میں دکھاوے اور ریاکاری کا گزر ہوتا ہے اس کائنات میں جس جس شے کو اس نے بنایا وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس بجالاتی ہے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ولہو اسلما منفس سماواتِ والارضِ طعن وکرہ جو کچھ ہے زمین و آسمان میں وہ اپنے سرِ تسلیم کو اس کی بارگاہ میں خمکی ہوئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا وَإِمْ مِنْ شَيْئِنْ إِلَّا يُصَبِّهُ بِحَمْدِهُ وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ دیکھو ہر وہ چیز کے جس کو تم چیز کہسکو وہ بھی ہماری تسبیح کر دی ہے وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اور سب سے دلچسپ باتی ہے پرلطف باتی ہے سورہ لقمان میں ارشاد ہوا اگر تم ان کفار سے یہ پوچھو وَلَا اِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کون ہے زمین و آسمان کا قلق کرنے والا یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اب سوال یہ ہے کہ جب ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کی عبادت میں ریاکاری بھی نہیں دکھاوا بھی نہیں نقص بھی نہیں سہف بھی نہیں شک بھی نہیں ایسی مخلوق کے ہوتے ہوئے اس نے انسانوں کو اور جننات کو عبادت کے لیے کیوں خلق گیا اس لیے کہ انسانوں کی عبادت میں ریاکاری کا انصر بھی شامل ہو سکتا ہے انسانوں کی عبادت میں نقص بھی ہوتا ہے کمی بھی ہوتی ہے تب ہی تو مسائل سلات کی میں آپ کو سہویاتِ نماز اور شکیاتِ نماز ملتے ہیں پروردگار جب ایسی پرفیکٹ عبادت کرنے والی مخلوق موجود ہے تو تو نے اس انسان کو کیوں خلق گیا یہ چیز اگر ہم سمجھ پائیں تو ہمارے لیے فطرت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا دیکھئے انسانوں اور جنات کے علاوہ جتنی دوسری مخلوقات ہیں فرشتوں سمیت وہ اپنی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے یہ رب العالمین کی تخلیق کا قادم ہے کیسے؟ اس نے سورج کو جس عبادت کیلئے خلق کیا سورج اس سے رو گردانی نہیں کر سکتا چاند اپنے مدار سے نہیں نکل سکتا پانی اس نے پیدا کیا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف جاتا ہے پانی اپنی کوشش سے اپنی سمت کو بدل نہیں سکتا آگ کا شولہ ہمیشہ بلندی کی طرف لپکتا ہے بیچ سے نکلنے والی کونپل ہمیشہ اوپر کی طرف آتی ہے نیچے نہیں جا سکتی یہ رب العالمین کا قانون ہے یہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے جس طرح پودے کو اپنی بقا کے لیے چار چیزوں کی ضرورت کل تھی ایسی ضرورت آج بھی ہے کونسی چار چیزیں؟ ہوا، حرارت، آگ اور روشنی شہد کی مکھی جس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے چھتہ بناتی تھی آج بھی اسی طرح چھتہ بناتی ہے لیکن انسانوں کی بودھ و باش کو آپ دیکھئے کل ان کا طرز رہائش اور تھا آج ان کی سکونت کے انداز کچھ اور ہے کل ان کی زبان کے ذائقے کچھ اور تھے آج ان کے تام کی شکلیں کچھ اور ہیں حتیٰ کہ فرشتوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرشتے بھی اپنی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں جہاں جب رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو جب انہوں نے سوال کیا تھا تخلیق آدم پر تو فرمایا کہ فرشتوں مجھے نام بتا دو ان ہستیوں کے تو فرشتوں نے کیا عرض کیا تھا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَلِي مُلَقِينَ پروردگار ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تُو نے ہم کو بتا دیا ہے یعنی وہ اپنی حالت میں نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں یہ فرشتوں کی بات امور کی بات میں نے آپ کو بتا دی اب اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اسی طریقے سے جانور بھی وہ اپنی فطرت میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے یہ ہے وہ عام مفہوم جو حالت کو بدلنے کا احباب سمجھتے ہیں آپ کتنے بڑے ٹرینر ہوں لیکن آپ بکری کو گوشت نہیں کھلا سکتے آپ زبردست مہارت رکھتے ہیں جانوروں کی ٹریننگ پر لیکن آپ شیر کو انگور اور انار کھانے پر مجبور نہیں کر سکتے وہ جس فطرت پر جس حالت پر بنائے گئے ہیں ایک جملہ کہتا ہوں وہ قدرت کے دست تسخیری میں اسیر ہیں مقید ہیں مجبور ہیں لیکن رب العالمین نے انسانوں کو ایسا نہیں بنایا اس قسم کی فطرت کے وہ حالت میں تبدیلی پیدا نہ کر سکے نہیں انسان ایسا نہیں بنایا گیا انسان اس سے مختلف ہے کیسے مختلف ہے آئیے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں انسان کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے القا کی شکل میں جب تک انسان کی عقل اور علم کمال پر نہیں پہنٹا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شیرخار بچہ جو کسی مدرسے میں نہیں گیا اس کو کوئی کچھ بتاتا نہیں ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ کھانے کی کوئی چیز مل جائے تو ہمیشہ وہ دہن میں لے جائی جاتی ہے ہمیشہ موں میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے دنیا میں آ کر جو پہلی اس کی ضرورت ہوتی ہے رونا اور اس کے بعد مو کھولنا یہ کون ہدایت فرما رہا ہے اس کا دست تسقیری ہے قدرت اس کی رہنمائی کر رہی ہے لیکن ایک بات ارس کر دوں یہاں پر قدرت اجمال بتاتی ہے تفصیل نہیں بتاتی ہے یعنی یہ تو تعلیم کر دیا کہ کھانا ہے لیکن بچہ یہ نہیں جانتا کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے آپ اس کے سامنے کپڑا لے جائیے وہ اس کو بھی موں میں ڈالے گا اس لیے یہ فطرت اجمال بتا رہی ہے تفصیل نہیں بتا رہی کہ میں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کس چیز سے نقصان ہو لیکن ایک شئے اور ہے جو اس شیر خار بچے کے پاس ہوتی ہے جب تک وہ دست تسخیری خدرت میں اسیر ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی آنکھ میں کوئی انگلی ڈال دے وہ آنکھ کو بند کرتا ہے یہ دو صفات ہو گئی نا تو پہلی صفت کھانے کی جو تھی اس کو اسطلائی انداز میں کہتے ہیں حصول منفعات سیلف پریزرویشن اور وہ جو آنکھ بند کرنا اور تقلیت سے بچنا ہے اس کو کہتے ہیں دفع مغار سیلف ڈیولپمنٹ یہ دو جذبے انسان میں پائے جاتے ہیں لیکن یہ جذبے دیئے تو قدرت نہیں ہے لیکن یہ جذبے اس وقت پورے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں جس وقت وہ اس کا عالم بچپن ہے عالم تفعولیت ہے چلے میں بات آگے کروں گا لیکن آپ سے یہ ارز کر دوں کہ قرآن مجید کی ہدایت کا حصول بھی انہی دو عمور پر قائم ہے کیا حصول منفعات دفع مغار اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا اس قرآن مجید میں اچھے اچھے انسانوں کا برگزیدہ انبیاء کا ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس قرآن مجید میں بدترین دشمنانِ الٰہی کا ذکر بھی ہے اس میں نمرود کا ذکر بھی ہے اس میں فیرون کا ذکر بھی ہے اس میں حامان کا ذکر بھی ہے اس میں قارون کا ذکر بھی ہے کتاب تو ہدایت کی تھی اچھے اچھے انسانوں کی بات کرتا یہ برے انسانوں کا تذکرہ کیوں کیا اچھے انسانوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ سیلف پریزرویشن کے لیے انسان ان جیسا بننے کی کوشش کرے ان کی اطاعت ان کا اتوا کرے اور برے انسانوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ان سے بچنے کی کوشش کرے ہماری دو چیزیں ہیں ہماری ہدایت کی راہ میں عذاب سے بچنا اور جنت تک پہنچنا اس لیے آپ جب دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فرد دنیا آسانہ اس میں یہ نہیں کہتے کہ مجھے جنت دے دیں کیا کہتے ہیں اس دعا کے آخر میں وقینا عذاب النار ہمیں عذاب النار سے بچانے اچھا اس بچے کو رزق ملتا رہا اس بچے پر شرعی طور پر کوئی واجب بھی نہیں ہے نہ نماز واجب ہے نہ روضہ واجب ہے لڑکا ہے تو بالغ ہونے کے بعد چودہ پندرہ سال کی عمر میں لڑکی ہے تو نو ورس کی عمر میں لیکن جب بلوغ ہو گیا تو وہ دست تسخیری سمٹنا شروع ہوتا ہے اب کیا ہے اب رزق ملے گا اپنی کوشش سے پھر وہی قانونِ قدرت جس کا میں ذکر کرتا رہا ہوں اپنی مزشتہ نشستوں میں لیسا للانسانِ اللہ ماسا اب انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا ایک مرتبہ پھر میں ریکیپ کر دیتا ہوں قبل اس کے کے آگے بڑھوں کائنات کی ہر مخلوق اللہ نے جیسی بنا دی ہے اس پر مجبور ہے انسان کو اللہ نے ایسی حالت دے کر نہیں بنایا کہ جیسا بنا دیا گیا یہ ویسا ہی رہے بلکہ اس کو اطاعت میں آزاد بنایا گیا ہے مختار بنایا گیا ہے اگر مختار نہ بنایا جاتا تو اس کے لیے کہ جنت اور جہنم کی سزا کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اور کیسے مختار بنایا ہے ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیئے ہیں ہم نے ہدایت کے راستے بتا دیئے ہیں چاہے اس راہ پر چلے چاہے اس راہ پر چلے چاہے نیک بن جائے چاہے نافرمان بن جائے یہ وہ قوت ہے جو دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں ہے اس لیے فطرت کی یہ تعبیر کرنا کہ یہ حالت ہے جس کو بدل نہیں سکتا ہاں دوسری مخلوقات نہیں بدل سکتی انسان ہے جو اپنے حالت کو بدل سکتا ہے اگر یہ چاہے تو انبیاء کا اتباہ کر کے احسن تقویم کا مستحق ثابت کرے اور اگر یہ چاہے تو ملوکیت کے اثر میں آکے خواہشات نفسانی کے اثر کو قبول کر کے یہ اسفل السافلین بدترین منزل پر پہنچ جائے تو وہ فطرت جو حالت نہ بدلنے کی دوسری مخلوقات کو ہے انسان کو نہیں ہے انسان کو ہدایت میں مختار بنایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ دوسری مخلوقات کو شہ نے اطاعت کی سورج نے اطاعت کی فرشتوں نے اطاعت کی ان کے لئے جزا اور سزا کا اعلان نہیں ہے جزا سزا کا اعلان اسی وقت مستند ہوتا ہے جب اس کو عمل میں اختیار دیا جائے لہذا اس نشست میں میں اپنی گفتگو کو یہاں پر تمام کرتا ہوں انسانوں کو کوئی ایسی فطرت نہیں دی گئی ہے کہ یہ حالات میں تبدیلی پیدا نہ کر سکیں انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے لئے عمل کا انتخاب خود کرے اپنی جنت خود بنائے اپنے لئے جہنم کے شولے خود بھڑکائے یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں اللہ جہنم میں ڈالے گا نہیں عزیزو اللہ تو فیصلہ کرتا ہے اور میں نے مزشتہ نشست میں کہا تھا علم و خدرت کی بنیاد پر نہیں اسبات کی بنیاد پر اجت کو تمام کرنے کے بعد یہ انسان اپنے پیروں سے چل کے جنت میں جائے گا اپنے پیروں سے چل کے جہنم میں جائے گا اس لئے تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ جہنم کے شولے کہاں سے بڑھکتے ہیں تَتْتَلِوْ عَلَ الْأَفْدَى دیل سے اور یہی بات ڈاکٹرین سے قوال کہہ رہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے وَآخْرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام علیکم